بولیوٹ سلوہ سکرین پریزنٹنگ وار کرافٹ اس کہانے کی شروعات میں ایک دوسری دنیا کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام ڈرینوور ہے یہاں پر رہنے والے لوگوں کو آرکس کہا جاتا ہے جو انسان سے دکھنے میں بہت الگ ہوتے ہیں ان کی شکل اور ان کے جسم کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ یہ بہت ہی شکتی شالی ہیں ان آرکس کا جو لیڈر ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے گلدان جس کے اندر کالے جادو کی شکتیاں ہیں یہ شکتی اتنی بھیانک ہوتی ہے کہ اس شکتی کی وجہ سے ان کی پوری کی پوری دنیا لگ بھگ ختم ہو چکی ہے اس کالے جادو کی شکتی کو فیل کہا جاتا ہے گلدان جہاں بھی جاتا ہے وہاں کی ہر ایک چیز اپنے آپ بھی مرنا شروع ہو جاتی ہے اور اب انہیں ایک نئی دنیا کی تلاش ہے اسی لئے گلدان یہاں پر بہت سارے لوگوں کو بندی بنا کر رکھتا ہے کیونکہ اس کے پاس جو فیل کی شکتی ہے یعنی کی کالے جادو کی شکتی ہے وہ شکتی کو بڑھانے کے لیے وہ شکتی کو کام کرنے کے لیے اسے آتماوں کی ضرورت ہے اور یہاں پر جن لوگوں کو اس نے بندی بنایا ہوتا ہے ان کی آتماوں کو کھیچ کر وہ ایک دوسری دنیا کا پورٹل کھولتا ہے جس دنیا کو ایزرات کہا جاتا ہے یہاں پر انسان رہتے ہیں اور اب گلدان اپنے کچھ لوگوں کو لے کر اس پورٹل کے تھرو اس نئی دنیا میں یعنی کی ایزرات میں آ جاتا ہے گلدان کے ساتھ یہاں پر ڈیوروثن اور اس کی وائپ بھی آئے ہوتے ہیں دراصل ڈیوروثن اپنے قبیلے کا مکھیہ ہے اس کی وائپ پریگننڈ ہوتی ہے جسے یہاں پر لیبر پین ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ یہاں پر ایک بچے کو جن دیتی ہے جو بچہ مرا ہوا پیدا ہوتا ہے لیکن گلدان کے پاس بہت شکتیاں ہوتی ہے اسی لئے وہیں پر کھڑے ایک ہرن کی آتما کو نکال کر وہ ڈیوروثن کے بیٹے کے اندر ڈال دیتا ہے جس سے وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر ڈیوروثن اور اس کی وائپ کو بہت خوشی ہوتی ہے وہیں ایزرات میں یعنی کی انسانوں کی دنیا میں ہمیں ایک کنگڈم کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے سٹروم وینڈ کنگڈم اس کا جو کمانڈر ہے اس کا نام لوتھار ہے لوتھار کو پتا چلتا ہے کہ کسی نے انسانوں کے اوپر حملہ کر کے بہت سارے لوگوں کو مار دیا ہے اور اب وہ اس کی انویسٹیگیشن کرنے کے لئے اس جگہ پہنچتا ہے جہاں پر اسے ایک کھینکر نام کا جادوگر ملتا ہے جو چپکے سے یہاں لاشوں کی انویسٹیگیشن کرنے کے لئے آئے ہوتا ہے لیکن لوتھار اسے پخڑ لیتا ہے وہ لوتھار سے کہتا ہے کہ آپ مجھے لاشوں کے پاس لے جاؤ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان سب کو کس نے مارا ہے اور اب لوتھار اس جادوگر کو لاشوں کے پاس لے جاتا ہے اور جب وہ ایک لاش کے پاس پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے موں کے اندر سے ایک ہری سی روشنی نکلی ہے جس سے اسے پتا چل جاتا ہے کہ ان سب کی موت گالے جادو فیل میجک کی وجہ سے ہوئی ہے لوتھار یہ بات اپنی راجہ کو بتاتا ہے راجہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں میڈیو کو بلا نکلے جانا ہوگا دراصل میڈیو اس راجے کا گارڈین ہے اور اس کے پاس بھی جادو کی بہت شرکتیاں ہیں اور اب دونوں کی دونوں ایک بہت بڑے باز پر بیٹھ کر میڈیو تک پہنچ جاتے ہیں لوتھار میڈیو کے پاس جاتا ہے جبکہ میجیشن نیچی رہتا ہے وہ وہاں پر کچھ کتاب بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور جب وہ ایک کتاب کے سامنے سے گزرتا ہے تو اس کے ہاتھ میں جو ٹیٹو بنا ہوتا ہے وہ اپنے ہاں پر چمکنا شروع ہو جاتا ہے اسی لئے وہ اس کتاب کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور اس کے بعد لوتھار میڈیو اور یہ جادوگر تینوں کے تینوں اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر انسانوں کو یعنی کی ان کی لوگوں کو مارا گیا تھا میڈیو اس جگہ پہنچنے کے بعد دیکھتا ہے کہ چاروں طرف ہرے رنگ کا پدارت فیلا ہوا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ فیل میجک ہے اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا یہاں پر بہت سارے اورک جو چھپے ہوئے ہوتے وہ ان سب کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں لیکن میڈیو کے پاس بہت ساری جادوی شکتی ہیں وہ ایک منتر پڑتا ہے جس سے بہت سارے اورک مارے جاتے ہیں اور جو بچے ہوئے ہوتے وہ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں جس میں ڈیروٹن بھی ہوتا ہے اور جب ڈیروٹن بھاگ رہا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ گرونا جو اسی کی ساتھی ہے جو ہاف آوک ہے اسے بندی بنا لیا گیا ہے لیکن وہ اس کی ہتکڑیاں کار دیتا ہے پر تب ہی یہاں پر جادو گر آ جاتا ہے جو گرونا کو اپنی جادو سے قید کر لیتا ہے اور اب گرونا کو راجہ کے پاس لے جائے جاتا ہے وہ راجہ کو بتاتی ہے کہ آوک کی جو دنیا ہے وہ پوری طرح سے ختم ہو چکی ہے اور اب آوک اس دنیا میں آ چکے ہیں ابھی بھی کچھ آوک ہے جو اس دنیا میں ہیں اور جلدی اس دنیا کی آتماوں کی مدد سے پورٹل ایک بار پھر کھولے گا اور وہ آوکس بھی یہاں پر آ جائیں گے کیونکہ آوکس کا جو راجہ ہے جس کا نام گلدان ہے وہ فیل میجک کا استعمال کرتا ہے جس میجک کو استعمال کرنے کے لیے اسے آتماوں کی ضرورت ہوتی ہے اسی لئے جہاں بھی گلدان جاتا ہے وہاں سے جیون ختم ہو جاتا ہے راجہ اس سے کہتا ہے کہ تم ہماری مدد کرو ہم اپنی دنیا کو بچانا چاہتے ہیں بدلے میں ہم تمہیں آزاد کر دیں گے اور وہ ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے وہیں گلدان کو دکھائے جاتا ہے جس کے پاس اب دیورٹن اور بلیک ہینڈ پہنچ چکے ہیں جو کی انسانوں سے جنگ ہار گئے بلیک ہینڈ دراصل اس کا چیف کیپٹن ہے اور اس پوری ہار کے پیچھے وہ چیف کیپٹن کو یعنی کی بلیک ہینڈ کو اس سے مدار سمجھتا ہے اسی لئے وہ کہتا ہے کہ فیل میجک کی آگ میں تمہیں اپنے آپ کو جلانا ہوگا وہ اس کا ہاتھ اس میں ڈال دیتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ ختم ہوتا دیورٹن بلیک ہینڈ کا ہاتھ کار دیتا ہے جس سے اس کی جان بچ جاتی ہے حالانکہ گلدان کو اس پر گصہ آتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ ہم پہلے اپنے بہت سارے لوگوں کو کھو چکے ہیں میں نے چاہتا کہ اور بھی آکس مارے جائیں پر اب دیورٹن کو پتا چل چکا ہے کہ ان کی جو دنیا ختم ہوئی ہے اس دنیا کو ختم کرنے کی پیچھے صرف اور صرف گلدان کا ہاتھ ہے کیونکہ اس کے پاس فیل میجک ہے جو کسی بھی دنیا کو ختم کر سکتی ہے اور اسے بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ گلدان اس دنیا کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے اور دیورٹن نہیں چاہتا کہ جس طرح سے ان کی دنیا ختم ہو گئی اسی طرح سے انسانوں کی دنیا بھی ختم ہو جائے سیلو تیہ کرتا ہے کہ وہ انسانوں کی مدد کرے گا اور گلدان کے خلاف لڑے گا وہیں ہمیں اس جادوکر کو دکھایا جاتا ہے جسے میڈیو کے یہاں پر ایک کتاب ملی تھی اور جب وہ اس کتاب کو پڑھتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اندکار سے اجالہ ہوتا ہے اور اجالے سے اندکار اب گرونہ اسی جادوکر کو لے کر اس جگہ جاتی ہے جہاں پر گلدان نے بہت سارے انسانوں کو قید کیا ہوتا ہے وہ جادوکر کو بتاتی ہے کہ وہ ان سب کی آتماؤں سے ایک بار پھر سے اپنی دنیا کا پورٹل کھولے گا اور بہت سارے آگ جو اس دنیا میں ہیں وہ بھی یہاں پر آ جائیں گے اور سب کی سب اس دنیا میں تباہی مچائیں گی تب ہی یہاں پر ڈیورٹن آ جاتا اور وہ جادوکر کو پکڑ لیتا ہے اور اس کے بعد وہ گرونہ کو اپنے ارادے بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں انسانوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں راجہ سے کہنا کہ مجھے کالی پہاڑی کے نیچے ملے اور یہ کہنے کے بعد وہ جادوکر کو چھوڑ کر یہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد جادوکر اور گرونہ راجہ کے پاس جاتے ہیں اور انہیں ڈیورٹن کا سندیج دیتے ہیں یہاں پر رانی گرونہ کو ایک خنجر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جب بھی تمہیں اس کی ضرورت ہو تو اس کا استعمال ضرور کرنا اس کے بعد راجہ اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر اسے ڈیورٹن نے بلائے تھا اور جب ڈیورٹن اور راجہ بات کر رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر گلدان کا چیف کیپٹن جس کا نام بلیک ہینڈ ہے وہ آ جاتا ہے اور وہ انسانوں کے اوپر حملہ کر دیتا ہے پر اس سے پہلے کہ وہ انسانوں کو ختم کرتا میڈیو ایک بار پھر سے یہاں پر آ جاتا ہے اور وہ اپنے جادو کی طاقت سے انسانوں اور اورک کے بیچ میں بجلی کی ایک دیوار کھڑی کر دیتا ہے لیکن لتھار کا بیٹا دیوار کے اس طرف ہوتا ہے جہاں پر اورک ہیں اور بلیک ہینڈ اس کے بیٹے کو اسی کی آنکھوں کے سامنے مار دیتا ہے یہ دیکھ کر لتھار کو بہت گصہ آتا اس کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے پر وہ چاہ کر بھی اس دیوار کے دوسری طرف نہیں جا سکتا وہی میڈیو نے اپنا جادو استعمال کیا ہوتا ہے اسی لئے وہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے اسی لئے گرونا اور جادوگر اسے اسی کے گھر پر واپس لے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی شکتیوں کو دوبارہ سے ریکاور کر سکے اور جب وہ وہاں پر اسے رکھتے ہیں تو جادوگر دیکھتا ہے کہ اس کی آنکھیں ہری ہو چکی ہیں اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس پر بھی آف فیل میجک کا پورا اثر ہے یعنی کہ وہ بھی گلدان کی سائیڈ ہے اور گلدان کی اس نے مدد بھی کی ہے اسی لئے اب جادوگر تیہ کرتا ہے کہ ایک بار پھر سے وہ اس جگہ جائے گا جہاں پر اسے رکھشک بننا سکایا جارہا تھا دراصل جادوگر پہلے رکھشک بننے کی تیاری کر رہا تھا پر اپنی شکشہ کو پوری کیے بغیر یہ وہاں سے واپس آ گیا تھا اور ابھی جانتا ہے کہ اس راجے کو اس کی ضرورت ہے اسے سیکھنا ہوگا کہ ایک گارڈین ایک رکھشک کیسے بنا جاتا ہے جیسے کی میڈیو تھا اسی لئے وہ اس جگہ جاتا ہے جہاں پر دنیا کے سب سے بڑے جادوگر ہوتے ہیں وہ ان جادوگر کے پاس جاتا ہے اور انہیں میڈیو کے بارے میں بتاتا ہے کہ کس طرح سے وہ فیل میجک کے پوری طرح سے قبضے میں ہیں وہ اسے ایک دروازہ دکھاتے ہیں جو بہت پرانا ہے جو کئی ہزاروں سالوں سے نہیں کھلا لیکن جب جادوگر اس کے سامنے جاتا ہے تو دروازہ کھل جاتا ہے وہ اس دروازے کے اندر جاتا ہے جہاں پر اسے ایک لیڈی کا کالا سائے دکھتا ہے یہ سائے اسے پہلے بھی دکھا تھا اور وہ لیڈی اسے کہتی ہے کہ اب میڈیو ہمارا رکھشک نہیں رہا وہ پوری طرح سے فیل میجک کے قبضے میں ہیں اور جلدی کچھ نہیں کیا گیا تو یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی یہ جادوگر کہتا ہے کہ میں میڈیو کا سامنا نہیں کر سکتا وہ بہت شکتی شالی ہے تب یہ سائے اسے بتاتا ہے کہ تمہیں اپنے اوپر وشواس رکھنا ہوگا تم کچھ بھی کر سکتے ہو اور اس بات کو کبھی مت بھولنا کہ اجالے سے اندھیرہ ہوتا ہے اور اندھیرے سے اجالہ وہی لائنز ہوتی ہے جو اس نے کتاب میں بھی پڑی تھی اس کے بعد اوپر چھائی گائب ہو جاتی حالانکہ جادوگر کو اب بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا وہی راجہ کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ گلدان پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے اور تب ہی یہاں پر میڈیو آ جاتا ہے میڈیو کو دیکھ کر لوتھار گسے میں آ جاتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اسی کی گلتی کی وجہ سے اس کے بیٹے کی مرتی ہوئی ہے اگر وہ دیوار نہیں کھڑی کرتا تو اس کا بیٹا مارا نہیں جاتا ان دونوں کے بیچ میں لڑائی ہونے والی ہوتی ہے کہ راجہ نے روکتا ہے اور وہ تیہ کرتا ہے کہ وہ میڈیو کو اپنے ساتھ رکھے گا یعنی کہ اسے لوتھار پر بھروسہ نہیں ہوتا اس کا پورا بھروسہ میڈیو پر ہوتا ہے اسی لئے لوتھار کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے وہی ہمیں گلدان کو دکھایا جاتا ہے جو جورٹن کے اوپر حملہ کرنے کے لئے اپنے لوگوں کو آدیش دیتا ہے اس کا کیپٹن بلیک ہینڈ اس کے قبیلے میں جاتا ہے اور سبھی آکس کو مار دیتا ہے لیکن وہ دیورٹن کی پتنی کو نہیں مارتا کیونکہ دیورٹن نے ایک بار اس کی جان بچائی تھی اس کی پتنی اس جگہ سے بھاگ جاتی ہے اور جب وہ ایک ندی کے پاس پہنچتی ہے تو اپنے بچے کو ندی میں بہا دیتی ہے تب ہی ایک اور کاتا اور اس پر حملہ کرتا ہے ان دونوں کے بیچ میں لڑائی ہوتی ہے اور دیورٹن کی پتنی کی اور اس اور کی دونوں کی مرتی ہو جاتی ہے وہیں دیورٹن کو دکھایا جاتا ہے جو گلدان کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اسے ون ٹو ون فائٹ کے لئے للکارت ہے دراصل یہ ایک پرانے ریتی رواز ہیں ان میں جو بھی فائٹ میں جیتے گا وہ راجہ بن جائے گا اور اب گلدان کے بیچ میں اور دیورٹن کے بیچ میں ایک بھیانک فائٹ ہوتی ہے لیکن گلدان کے پاس فیل میجک کی شکتی ہے اسی لئے دیورٹن اس کے سامنے ٹک نہیں پاتا اور وہ اسے بری طرح سے مار دیتا ہے اس کے بعد وہ اس کی آتما کو اپنے ہاتھوں میں سوک کر اس کی آتما کو اس کی پوری شکتی کو بلیک ہینڈ کے اندر ڈال دیتا ہے جس سے بہت طاقتور ہو جاتا ہے اور جب اپنے قبیلے کے سردار دیورٹن کی یہ حالت دیکھتے ہیں تو انہیں بالکل بھی اچھا نہیں لگتا اور انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ گلدان ایک اچھا اورک نہیں ہے وہ کبھی ان کا بھلا نہیں چاہتا پر جا کر بھی گلدان کے خلاف نہیں جا سکتے کیونکہ گلدان ان سب سے بہت شکتی شالی ہے اگر کوئی گلدان کے خلاف گیا تو اسے بدلے میں صرف موت ملے گی اب راجہ اپنی سینہ کے ساتھ یہاں پر پہنچ جاتا ہے اس کے بعد آکس کے بیچ میں اور انسانوں کے بیچ میں ایک گھماسان لڑائی شروع ہو جاتی ہے وہیں جادوگر کو دکھایا جاتا ہے جو لوتھار کو جیل سے چھڑا دیتا ہے اور اس جگہ جاتا ہے جہاں پر میڈیو ہے میڈیو اب پوری طرح سے فیل میجک کے قبضے میں ہے وہ ان دونوں کے اوپر ایک بہت بڑے پتلے کو زندہ کر کے حملہ کرواتا ہے اور جب لوتھار اور جادوگر اس بڑے حیوان سے بچ رہے ہوتے ہیں ٹھیک اسی وقت میڈیو اپنے جادو سے دوسری دنیا کا یعنی ڈرینور کا جو پورٹل ہوتا ہے اسے کھول دیتا ہے جس سے بہت سارے اورک اس جگہ آنا شروع ہو جاتے ہیں جہاں پر انسانوں اور اور کے بیچ میں جنگ چل رہی ہے اور جلدی اگر اس پورٹل کو بند نہیں کیا گیا تو سبھی اوک اس دنیا میں آ جائیں گے اور انسان ہمیشہ کے لیے دنیا سے ختم ہو جائیں گے اور اب لوتھار میڈیو کے پاس پہنچ کر اسے ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ٹھیک اسی وقت جادوگر اس بڑے سے حیوان کو میڈیو کے اوپر گرا دیتا اور اس کے بعد اپنے جادو سے وہ اسے جال میں فسا کر اس کی ساری شکتیوں کو کھیچ کر اپنے اندر لے لیتا ہے میڈیو اب بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے لیکن اب وہ واپس اپنے سینسز میں آ جاتا ہے اسی لئے وہ اس پورٹل کو بند کر دیتا ہے جس سے اور ہماری دنیا میں آ رہے ہوتی ہیں اور وہ ایک دوسرے پورٹل کو کھولتا ہے تاکہ انسان جو اوک سے لڑ رہے ہیں اور جو انسان وہاں پر بندی ہے وہ سب کے سب اس پورٹل کے ذریعے واپس اپنے راجے تک پہنچ جائیں کھولا ہے بہت سارے لوگ یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور تب ہی میڈیو کی وہاں پر مرتی ہو جاتی ہے جس سے یہ پورٹل بند ہو جاتا ہے اور اب راجہ گرونا اور کچھ اور لوگ وہیں پر فس جاتے ہیں ان کے چاروں طرف بہت سارے آکس ہوتے ہیں جن کا سامنا یہ نہیں کر سکتے تب ہی راجہ گرونا سے کہتا ہے کہ تمہیں مجھے مارنا ہوگا نہیں تو یہ لوگ مجھے مار دیں گی اور اگر تم نے مجھے مارا تو تم ان آکس کا وشواز جیت لوگی انہیں لگے گا کہ تم انہی کی ساتھی ہو اور بعد میں تم انسانوں کی مدد دوبارہ کر سکتی ہو حالکہ گرونا ایسا نہیں کرنا چاہتی لیکن وہ اس خنجر سے جو رانی نے اسے دیا تھا وہ راجہ کے کہنے پر اسے مار دیتی ہے یہ دیکھ کر سب ہی اور بہت خوش ہوتے ہیں اور اسے گلدان کے پاس لے جاتے ہیں گلدان کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ راجہ کو گرونا نے مارا ہے تو وہ اسے شاباشی دیتا ہے اور اب یہاں پر لوتھار بھی باج پر بیٹھ کر آ جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ راجہ کی مرتیو اس خنجر سے ہوئی ہے جو گرونا کے پاس تھا اسے لگتا ہے کہ گرونا نے راجہ کو دھوکا دیا اور اسے مار دیا تب ہی اس کے سامنے بلیک ہینڈ آ جاتا ہے جس نے اس کے بیٹے کو مارا تھا بلیک ہینڈ اسے چیلنج کرتا ہے اور پرانے ریتی رواجوں کے حساب سے ان دونوں کے بیچ میں اکیلی فائٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے جس فائٹ میں لوتھار کچھ ہی پلوں میں بلیک ہینڈ کو ختم کر کے اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ لے لیتا ہے علاقی گلدان اپنے آکھ ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اسے مار دو پر اور کیسا نہیں کرتے کیونکہ ریتی رواجوں کے حساب سے جب کوئی ایک یدھا جیت جاتا ہے تو اس پر کوئی بھی حملہ نہیں کرتا اسے جانے دیا جاتا ہے اور لوتھار یہاں سے راجہ کی ڈیڈ باڈی کو باج میں لے کر نکل جاتا ہے وہ نیچے گرونا کو دیکھ رہا ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ گرونا نے انہیں دھوکہ دیا ہے اس کے بعد لوتھار راجے پہنچ جاتا ہے جہاں پر دوسری راجوں کے بڑے بڑے راجائے ہوتے ہیں اور یہ سب کے سب فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ سب مل کر آکھس کا سامنا کریں گے اور یہ اپنا لیڈر بناتے ہیں لوتھار کو وہیں ڈیورٹن کا ایک ساتھی اس کے ایک داد کو نکال لیتا ہے تاکہ جب کل کو اس کا بیٹا اسے ملے تو وہ ڈیورٹن کے بیٹے کو ڈیورٹن کی آخری نشانی دے اور اسے بتا سکے کہ اس کے پتا ایک بہت بڑی یودہ تھے وہیں ڈیورٹن کے بیٹے کو دکھایا جاتا ہے جسے اس کی مان نے ندی میں بہا دیا تھا وہ ایک انسان کو ملتا ہے وہ انسان اس بچے کو بڑے پیار سے اٹھا لیتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے یہ فلم ائر 2016 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس کی ریٹنگ ہے 6.8 اس فلم کا بجٹ تھا 160 ملین ڈالرز اور باکس آفیس پر اس نے کمائی کی تھی 439 ملین ڈالرز کی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی